کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا اکرانے متحدہ میں سترہ قراردادیں منظور ہوئیں عالمی قانون نے خود ارادیت کوئی قانون کو منظور گیا اس کے باوجود چھی ہتر سال ہو گئی کشمیروں کا لوگ بیار آ رہا ہے ایسا کیوں ہے آج ایک سو بیاسی دن ہو چکے ہیں چھے ماہ سے عرصہ زیادہ بھی ہو رہی چکا ہے کیا تو بند کی جو سوئلتے ہیں کشمیری کے ساتھ ہو رہے ہیں ہم نہیں بنا سکتے آج گن کشمیر کے ساتھ ہیں کل گن کشمیر کے ساتھ ہیں کشمیر پاکستان کی شہر ہے اور ہمارے بینوی پاکستان اور علامہ اکبار ہمارے پاکستان کے بانیان انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے فرمائی ہے کہ ایک مقت ایسا آئے گا کہ مسلمانی پر کافر قومت چڑھ دے گی شہاب کرام نبی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اس وقت ہم تدار میں کم ہوں گے سمانا تم کسیر تدار کے اندر ہوگئے کیا ہمارے پاس بسان نہیں ہوگئے سمانا تم بسان سے بھی مالا مال ہوگئے لیکن تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی بان کی بیماری اور اس کی وجہ سے مسلمانی کی حالت یہ ہو جائے گی کہ مسلمان سمندر کی جھاک کی مانت ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھا گیا کہ ملوانی یا رسیب اللہ تو بہن کیا ہے آپ نے فرمایا حب الدنیا و قرائط الحوت دنیا کی محبت اور موت سے خوف اور در وہ مسلمانی کے اوپر خانے دے جائے گیا جس کی جیسے مسلمان پر دنیا میں زلی حصہ ہو جائیں گے آج مارے بھائیوں یہی حالت ہے آج مسلمانی کی آج ہم سو عرب ہیں لیکن ہر جگہ مسلمانی کا خوف کیا جا رہا ہے آج کشمیر کے مسلمانی کی آزادی کا زائد حل جہاد ہے جہاد کے بغیر کتی کشمیر آزاد بھی ہو گا اللہ تعالیٰ ہمارے کشمیری مسلمان بھائیوں کو آزادی نفیق فرمائے اور ہم سب کو جذب جہاں سے سرشار ہو کر اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ مل کر جدہ جہد میں اور آزادی میں شکت سمانے کہ اللہ ہم سب کو تفیق رطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر گلستہ ہے ہم اس کے باغبان یہ جنت شہیدہ ہم اس کے پاس بان کشمیر کے لیے ہم اپنے جان دیں گے جتنے طلب کرے گی اتنے جوان دیں گے کہ آج بہتر سال گزر چکے ہیں ہندو بنیا اور انگریزی سامراج کی سازش کی وجہ سے لاکھوں کشمیری مسلمان اس وقت کشمیر جو دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکا ہے وہاں پر کسن پرسی کی جیل کی قید کی زندگی گزارنے پر مدبور ہیں اور آج صورتحال یہ ہے کہ چھے مہینے سے کشمیر کے مسلمان ان کے بازار بند ہیں ان کی گلیا جام ہیں ان کے تعلیمی دارے بند ہیں وہاں کے مسلمانوں کے لیے راشن حاصل کرنا اپنے گھر میں روٹی پکانا اپنے گھر میں چین سے سونا دو بر ہو چکا ہے آج بھی کشمیری پاکستان کا نعرہ لگا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اور آج بھی صورتحال یہ ہے کہ جب وہاں پر جنازے اٹھتے ہیں تو پاکستان کے پرچم میں اٹھتے ہیں حالانکہ انگریزی سامراج کے نمائندے ہندو بنئے ہر گھر پر مسلط ہیں اپنی توپ اور تفن کے ساتھ مسلط ہیں لیکن میرے بھائیوں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں بہتر سال ہو گئے ظلم کے دن رات گزر رہے ہیں اس کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ تھنڈا نہیں ہوا اس لیے کشمیر ہماری شہرہ گئے اپنے دریاؤں کو بچائیے اپنے عوام کو بچائیے اپنے جغرافیے کو بچائیے اپنے سرزمین کو بچائیے اپنے ملک کو بچائیے ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ پانچ فروری جماعت اسلامی کے قائد مرہوم قاضی حسین احمد رحمہ اللہ نے اس کی بنیاد رکھی آج پورا پاکستان سڑکوں پر نکلا ہے اپنے کشمیری بھائیوں سے یقجیتی کر رہا ہے کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر کی آزادی تک کشمیر کی آزادی تک کشمیر کی آزادی تک بھارت کی بربادی تک بھارت کی بربادی تک کشمیریہ سے رشتہ کیا کشمیریہ سے رشتہ کیا یا اللہ لا الہ الا اللہ کے پیروکاروں کو ایک کر دے یا اللہ کشمیر فلسطین اور اکان برما کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما یا رب العالمین تمام طرح مسلمانوں کے حکمرانوں کو غیرت اور احمیت ان کی جگہ دے یا رب العالمین یا رب العالمین ان کی غیرت اور احمیت جگہ دے یا اللہ کمزوروں کی مدد کرنے کی ہمت و تعفیق عطا فرما یا رب العالمین ہمارے اوپر رحم فرما صل اللہ تعالی علیہ خیر خلقی نوری ارشی والی خابی ادمین برام اللہ